میاں نواز شریف جیسا سیاستدان جو بڑا سیاستدان تھا کی زمانے میں اگر وہ بیچارہ اپنا الیکشن ہار گیا تو مسلم لیگ کی سیاسی حصیت تو ختم ہو گئی عام ہے وہ کہتے ہیں پنجابی میں نوکر کی تو نخرا کی دس کی رفتار پر بھاگ رہے تھے تو آپ ایک سو بیس کی رفتار پر بھاگ رہے ہیں اس کا معاملہ جو ہے وہ ظاہر ہے انتظار پنجوتا صاحب جو ہے وہ اس میں تفتیش ہوگی اگر وہ اس کو اپنا کوئی بیان دیں گے تو اس کو پھر مزید معاملے کو آگے لے کے جائے جا سکتا ہے اینا واقعہ ہے جو اغوا براہ تاوان کا میں نے کم از کم میری زندگی میں سامنے آیا ہے کہ چھپیس دن تک اغوا کار اغوا براہ تاوان کے مغوی کو لے کر پھرتے رہے شاید آپ جو انہوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا اپنے دور حکومت میں آپ اس کا بدلہ بہت بڑھا چڑھا کے ٹائم سٹین کر کے ان سے لے رہے ان فرونوں کا ہاتھ نہ رکا گیا یہ صرف طریقہ انصاف کے لوگوں کے ساتھ جو دو سال سے ہو رہا ہے یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہوگا یہ ایک کہانی ہے جو مسلسلہ آگے بڑھتی جا رہی ہے اس وقت پاکستان میں جو لا قانونیت یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا میں نہیں کہا اٹارنی جنرل وہ بیان دیتا ہے آمر پاروک صاحب کی کوٹ میں کہ جی انتظار پنجوتا صاحب چوبیس گھنٹے کے اندر مل جائیں گے اور وہ مل جائے مل گئے پھر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین اٹارنی جنرل کو سپریم کورٹ میں اپنا بیان رکارڈ کرانا مہنگا پڑ گئے چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر انتظار حسین پنجوتا بازیاب ہوں گے شوکر بسرا نے آج کہا کہ اٹارنی جنرل کو پتا تھا کہ انتظار حسین پنجوتا کہاں ہے اٹارنی جنرل اغواہ کاروں سے رابطے میں تھا اسی پر بات کرتے ہوئے آج مایا ناز انکر پرسن امیر عباس جذباتی ہو گئے اور حکومت کو کھری کھری سنا ڈال آئیں پہلے ان کی گرمہ گرم گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں جی بہت شکریہ مونہ آپ کا میں انٹرپرٹیشن کیا کروں میں مجھے تو شاید اپنے آپ سے بھی کھنا رہی ہے مجھے تو اس معاشرے سے کھنا رہی ہے چھوڑ دیں اس بات کو کہ نون لیگ کون ہے پی ٹی آئی کون ہے پیپلس پارٹی کون ہے کیا ہم نے اس ملک کے سوشل کونپرٹ میں کچھ شرم حیاء حرم کچھ باقی چھوڑنا ہے یا نہیں چھوڑنا آئے پھر ہم ایک تیہ کر لیتے ہیں اس ملک پہ اصول بنا لیتے ہیں کہ آہندہ سے جو میرا مخالف ہوگا میں اس کی گردن اڑا دوں گا جو آپ کا مخالف ہوگا آپ اس کی گردن اڑا دیجئے گا آئے پھر اس ملک پہ ہم یہ حکومت فاس فورس بامبنگ کر دے پی ٹی آئی کیو پر فاس فورس بامبنگ کر دے ستم کر دے ان کو بلکل تہ تیک کر دے کل کو یہ پاور میں آئیں گے یہ نون لیگ کے کشتوں کے پشتے ملا دیں کل کو کوئی اور پاور میں آئے گا وہ پیپلس پارٹی کی سروں کے منار بنا دے گا اب ہم جا رہے ہیں اس طرف انشاءاللہ اسی طرف جا رہے ہیں اللہ نہ کرے ہر دور میں کچھ غلط ہوتا رہا ہے ہر دور میں غلط ہوتا رہا ہے عمران خان کے دور میں بھی غلط ہوا جس وقت موسم بیک کو اٹھایا گیا ایف آئے نے جس بھونڈے اور بربریت کے انداز سے ان کے گرز اٹھایا پہلا شخص تھا میں نے کہا عمران خان یہ ظلم کر رہے ہو تو جس وقت رانہ سناؤلہ کی اوپر ایف ڈالی کی برشیات میں پہلے لوگوں میں سے تھا میں نے کہا یہ ظلم کر رہے ہیں آپ اس وقت تو کچھ بولتا نہیں تھا کسی کی گتی سے آواز نہیں آتی تھی وہ سرونگ ٹو سٹار میجر جنرل تھا جو ڈی جی این ایف سا جس کو بٹھا کے پریس کانفرنس کی گئی نام لے کر ہم نے کہا کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں کدھر لے کے جا رہے ہیں ہم اس بلک کو اگر وہ دس کی رفتار پر بھاگ رہے تھے تو آپ ایک سو بیس کی رفتار پر بھاگ رہے ہیں آپ کی ساری بات پھر اس بات پر مبنی ہے کہ آپ تو ڈیریکٹلی اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ہی آپ نے یہ اپنا پکا پختا ایک ذہن ہے آپ کا کہ یہ سارا جو کیا دھرا ہے ان کے خلاف یہ گورنمنٹ نہیں کیا ہے جبکہ حکومت تو الٹا ان کی اوپر کر رہے ہیں اور وہ تو کہہ رہے ہیں آپ شکر کریں ہم نے ان کو بازیاب کرا لیا دیکھیں یہ اتنی بھنڈی قسم کی سٹوری ہے یہ جو جو بنائی گئی ہے یہ اتنی بھنڈی قسم کی سٹوری ہے یعنی آپ کسی تھیٹر ابھی آپ کو پروگرام میں نا ہم چار لوگوں کو لینے کے بجائے آپ کسی تھیٹر کے ایکٹر کو لیتے ان کو ان کے سامنے رکھتے کہ یہ سٹوری ہے ذرا بتائیں کہ سٹوری کیسے بنتی ہے یہ آپ کے ساتھ حافظ صاحب احسان بھئی بیٹھیں یہ میرے بال صفیت ہو گئے ہیں یہ چھونا لگا یہ پہلا واقعہ ہے جو اغوا براہ تاوان کا میں نے کم از کم میری زندگی میں سامنے آیا ہے کہ چھبیس دن تک اغواکار اغوا براہ تاوان کے مغوی کو لے کر پھرتے رہے نہ انہوں نے مغوی سے کو کہا کہ تم فان کرو اپنے گھر پہ اور کہو کہ دو کروڑوں پہ بیجے نہ اغواکاروں میں خود فان کیا نہ خود فان کیا انہوں نے مغوی کے خانتان کہ بھائی یہ دو کروڑوں پہ دو بندہ رکھے جاؤ اور اٹرنی جنرل آف پاکستان اسلام آباد ہائی کوٹ کے چیف جسٹس کی ادارت پہ ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار بیش ہوا نہ اٹرنی جنرل نے بتایا کہ بھائی یہ تو اغوا براہ تاوان کا معاملہ ہے وہ دو کروڑوں پہ مانگ رہے ہیں ریاست ادا کر دیتی ہے اگر اگر مغوی کے خانتان کے پاس دیں گے ہمیں لائف ان پروٹیکشن لائف ان پروپرٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے یہ مغوی کا خانتان دو سوا وہ اکٹھے کرے دو کروڑوں پہ چھپیس دن تک مغوی اغوا کاروں کے ہاتھوں میں رہا اغوا براہ تاوان کا ملزم اور چھپیس دن کے بعد پتا چلا گئی دو کروڑ پہ مانگ رہے تھے پھر کسی کے سامنے رکھا آپ نے مطالبہ دو کروڑ کا یہ بات صحیح ہے سٹوری موجود ہے جس کی وجہ سے شک و شبات ہو رہے ہیں افنان اللہ صاحب وہ کہتے ہیں اگر وہ دس کی سپیڈ سے چل رہے تھے سیاسی مخالفین کو ٹھکانے لگانے کے لیے تو آپ کی ماشاءاللہ سے سپیڈ جیسے امیر صاحب نے بولا ایک سو پیس یا غالباً دو سو ہے تو آپ تو ان سے ڈبل ٹرپل سپیڈ کی اوپر اپنے سیاسی مخالفین کو ٹھکانے لگانے کے لیے چل رہے ہیں اور یہ بات بھی جو سٹوری میں فلوز ہیں ان کی اوپر آپ کا کیا کہنا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اغوا کار اگر مانگ رہے تھے پیسے تو ان کے گھر والوں کو فون کیا جاتا رابطہ کیا جاتا یا ان سے کروایا جاتا چھبیس دن تک ان کو لے کے گھومتے رہے ان سے دو کروڑ مانگتے رہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ ایک افتوسناک واقعہ ہے اور ظاہر ہے یہ میں ہوں یا کوئی بھی ہو وہ اس کو کسی طرح بھی اس کو ہم جو ہے وہ ڈیفنڈ نہیں کر سکتے اس کا معاملہ جو ہے وہ ظاہر ہے انتظار پنچوتا صاحب جو ہے اس میں تفتیش ہوگی اگر وہ اس کے اوپر اپنا کوئی بیان دیں گے تو اس کو پھر مزید معاملے کو آگے لے کے جائے جا سکتا ہے جہاں تک یہ بات ہے کہ ہم وہ دس پہ تھے ہم ایک سو بیس پہ تھے یہ بات بلکل سو فیزن غلط ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کام زندہ شروع ہوئی پی ٹی آئی کے زمانے سے ہوا ہے ہم نے دوہزار تیرہ سے اٹھارہ ان کے کسی کو کچھ بھی نہیں کہا تھا انہوں نے یہ کہتے تھے کہ ہم چھوڑیں گے نہیں ہم وکٹے اڑا دیں گے ہم پنکھا لے لیں گے اسی لے لیں گے کسی پہ ایرون کا کیس ڈال دیا کسی پہ کوئی بندہ نہیں چھوڑا جس پہ پی ایم ایلین پہ انہوں نے کیس نہ ڈالا ہو آپ سمجھتے ہیں کہ تفتیش ہونی چاہیے کیونکہ جو شیخ وقاس اکرم ہے انہوں نے تو ٹویٹ کر کے یہ بھی کہا ہے کہ جو پولیس افسران ہے نا جنہوں نے ویڈیو بنائی ہے پنجوتہ صاحب کی اور پھر پبلک کی ہے ان کو موطل کیا جائے ان کے خلاف بقاعدہ ایکشن لیا جائے کیونکہ وہ اس پوری سکرپٹ کا حصہ ہے جیسے ابھی امیر صاحب نے کہا کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مزایکہ خیز سکرپٹ ہے صرف سکرپٹ نہیں ہے مزایکہ خیز ہے اچھا افنان صاحب ایک اور بات فرمائیے گا آپ نے کہا نا کہ 2013 سے 2018 تک آپ نے ان کے خلاف کچھ نہیں کیا یہ بات فیکچولی بھی کریکٹ ہے لیکن اگر انہوں نے آپ کے ساتھ برا کیا تو آپ کیا مطلب پھر تو آپ کی بات سے یہ بھی بندہ ایک مطلب اخص کر سکتا ہے کہ شاید آپ جو انہوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا اپنے دور حکومت میں آپ اس کا بدلہ بہت بڑھا چڑھا کے ٹائم سٹین کر کے ان سے لے رہے ہیں کیونکہ آپ نے کہا نا کہ شروعات انہوں نے کی لیکن ابھی جو کچھ چل رہا ہے وہ تو ان پر نہیں ڈالا جا سکتا بات یہ ہے کہ جو انہوں نے کام کیے تھے وہ ان کے گلے پڑ گئے ہیں یہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ ہم نے ابھی بھی کچھ نہیں کیا جو انہوں نے بویا تھا وہ یہ کاٹ رہے ہیں سیئے جی بسرا صاحب آپ بتائیں کوئی مقافات عمل نام کی بھی چیز ہوتی ہے یہ تو ایک انسانی حقیقت ہے اور وہ سارا آپ کے سامنے آ رہا ہے کیونکہ آپ کسی کی مجبوری پہ کسی کے درد پہ آپ ہسیں گے مزاک اڑائیں گے جیسے آپ میاں صاحب کے ساتھ کرتے تھے تو یہ چیز آپ کے سامنے آئے گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان میں ہو رہا ہے جو ظلم جبر فستائیت ہو رہی ہے اگر ان فیرونوں کا ہاتھ نہ رکا گیا تو یقین مانیے گا یہ صرف طریقہ انصاف کے لوگوں کے ساتھ جو دو سال سے ہو رہا ہے یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہوگا یہ ایک کہانی ہے جو مسلسلہ باگے بڑھتی جاری ہے اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جب آپ کی حکومتوں عوامی طور پر آپ بلکل ناکام ہو جائیں جب عوام آپ کے پیچھے نہ ہوں جب آپ میاں نواز شریف جیسا سیاستدان جو بڑا سیاستدان در کے زمانے میں اگر وہ بچارہ اپنا الیکشن ہار گیا تو مسلم لیگ کیوں سیاستی حصیت تو ختم ہو گئی اور وہ غلام ہے وہ کہتے ہیں پنجابی میں نوکر کی تو نخرہ کی اب جو میاں نواز شریف مریم بی بی شباہ شریف جو ان کو حکم آتا ہے انہوں نے منوان اس کو تسلیم کرنا ہے خواہ وہ ملٹری کورٹس کا ہو خواہ آداد عدلیہ پر حملہ ہو خواہ اس کی وجہ دیکھیں نا جب میاں نواز شریف کے پاس عوامی قوت تھی تو اس وقت میاں ساں بڑے انقلابی تھے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بھی لگاتے تھے اور اس وقت وہ ڈاؤن لیگس والا جو ہوا آپ کے سامنے تھا وہ جیٹی روڈ پر نہیں عوامی حکومت تھی تو خان صاحب تو اس وقت بھی نہیں مانتے تھے پاکستان میں جو لا قانونیت یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا میں نہیں کہتا کہ ماضی میں نہیں ہوا ہوگا لیکن آج جو کچھ ہو رہے نا آج جب آپ کی مائیں بہنیں بیٹیاں انتظار پنجوتہ کو دا وہ واقع ہے نا ابھی تھوڑی در پہلے ہمارے جو منڈی باہو دن سے اہمینت امتیاس جو امتیاز ان کی بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا نا کیا کیا ان لوگوں نے اسی طرح میں کہتا ہوں کہ 24 گھنٹے کے اندر مل جائیں گے اور وہ مل جائے مل گئے پھر آپ مجھے یہ بتائیے مونال تو یہ چاہیے تھا کہ منصور عوان کو ہمرا مطالبہ یہ گرفتار کیا جاتا گرفتار کر کے تفتیش کا پہلا عمل ہی ان سے شروع کیا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اغواہ کار جو تھے وہ انور منصور کے ساتھ رابطے میں تھے دوسری بات آپ مجھے یہ بتائیے یا کیا بھونڈا مزاک ہے کہ آپ ایک گزی پٹی فلم چلا رہے ہیں اور 28 دن سے یہ ایک سابق وزیراعظم کے وکیل ہیں انتظار پنجوتا وہ میرے جیسے یا عام لوگ جو آج گاؤں میں جن کو یہ کیڑے مکوڑوں کی طرح مسل رہے ہیں جن کے یہ گھروں کے اندر داخل ہو رہے ہیں وہ نہیں تھے آج آپ جب ان کو وہ برامت ہوتے ہیں تو پھر آپ یہ تمسکر اور اڑانا کس کو کہتے ہیں آپ زخموں میں نمک چڑھ گنا اور کس کو کہتے ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹوٹل پلانٹڈ سٹوری تھی گرسار کیا جائے ٹوٹلی جنرل کو وہی میں ارز کر رہی ہوں بڑا بطالو ہے نا آپ نے بہت بڑی بات اس میں کر دی ہے جسٹر صاحب اس کے وقت سو موٹو لے سو موٹو لے کر اصل حقائق قوم کے سامنے آئے دودھ کا دودھ پانی دیکھیں میں آپ کو خواجہ عاصف صاحب کی بھی بات آپ کو پہنچا رہی ہوں ویسے تو یہ خواجہ عاصف صاحب کی زبانی ہے لیکن دیکھیں فیکچولی بھی تو کریکٹ ہے نا وہ جو گنڈاپور صاحب نے کہا ہے نا کہ ہم دوبارہ نکل رہے ہیں تو خواجہ صاحب اس پہ کہتے ہیں یہ پھر ورکروں کو چھوڑ کر غائے گا کیپی ہاؤس ہوتا ہوا کوسار کے راستے پہاڑ پہ چڑھ کے بارہ زلہ کروز کر کے پشاور اسیمبلی میں نمودار ہوگا رنگ بازی کا اینڈ ہے اچھا منا میں افنان بھائیوں بھائیوں یا ان کے جتنے بھی نمائندے آج کل ٹی وی پہ آتے ہیں یا یقین مانیں ان کو تورا بلکل مجھے ہمدردی بھی ہے اور ترس بھی آتا ہے کہ ظاہر ہے میاں نواز شریف بیچارہ میں بار بار کہوں کہ اچھا سیاست دامتہ کسی دور میں اب تو ان کی حصیت کانسلر منتخب ہونے کی نہیں ہے اب کیپٹن سفدر کی بات کو لے لیں کیپٹن سفدر کی آدھی بات تو یہ بات تو درست ہے کہ کہتے ہیں کہ جناب وہ ووٹوں سے سیاست دان ہوتا ہے اور پھر اگلی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے جو پاؤں پکڑ لیتا ہے سارے کے سارے ہارے میں ہیں انہیں کہیں کہ ہم نے ایک اپلیکیشن دی تھی کازی فائزیسہ کو جن کی انشورس پالیسی تھا جس نے سارے تحفظ یا اس جالی نظام کو اسمبلیاں جو الیکشن جالی ہوا وہاں پر حکومت جائے نا انہیں کہیں جا کہ جوڈیشن کمیشن بنا دے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے یہ درکاوٹ ہے اس میں یا دوسرا کام یہ کر لیں میاں نواز شریف جن کے نام پہ مسلم لیگ نون ووٹ لیتی ہے جن کا لیڈر ہے کہ میاں جیدوں آوے گا لاکہ پتا جاوے گا وہ میاں بچارہ کہہ رہا ہے کہ میرے دل میں بڑے غبار ہیں انہیں کہیں کہ میاں صاحب کی سیٹ کا جوڈیشن کمیشن بنا دے صرف ایک کونسی سیٹ کا منسیرہ تھا سنے سنے دکٹر یاسمن راشد والی سیٹ اچھا وہ بھائی لہور والی اور منسیرہ والی اور منسیرہ والی دو سیٹیں دو سیٹیں میاں نواز شریف کی ہیں جس میں میاں نواز شریف الیکشن لڑے ہیں صحیح ہے ایک جید گئے ایک ہار گئے سن تو لیں سن تو لیں دکٹر یاسمن راشد والی جو لاہور کہتے تھے کہ مارا گھڑ ہے ایک وہ سیٹ اور ایک منسیرہ والی دونوں آپ سیٹوں کا جوڈیشن کمیشن بنا دیں انہیں کسی مطالبہ کریں ہم کسی اور سیٹ کا جوڈیشن کمیشن نہیں مانگتے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ نواز شریف جو کہتے تھے وزیراعظم بننے آیا ہے وہ نواز شریف جو ترکی کا ایک ممبا ہے وہ نواز شریف چالیس سال سے ہم سن رہے ہیں میری امیرے دوارہ سال تھی میاں نواز شریف آوے گا میاں نواز شریف آوے گا ملک کی تقدیر پتل جائے گی تین دفعہ وزیراعظم مجودہ شباز شریف بھائی جانلی وزیراعظم بیٹی جانلی وزیراعلا ابھی تاک ان کو موقع نہیں ملا اس لیے میں یہ کہتا ہوں ان کو صرف یہ آپ سوچنا چاہیے کہ یہ جو پارٹی اب اپنے کرتوطوں کی وجہ سے اپنے لوٹ مار کی وجہ سے کرپشن کی وجہ سے جس انجام کو پہنچی ہے بسرہ صاحب آپ اپنے بھاگنے کی بھی تو بات بتائیں نا پلیز جو انہوں نے آپ پہ کہا ہے اتنا بڑا الزام لگایا ہے کہ آپ لوگ پھر چلے جائیں گے پھر آپ لوگ بھاگ جائیں گے لوگوں کو عباد کو نکال کے اعتجاج پہ خاجہ آصف کی جو آپ بات کر رہی ہیں نا خاجہ آصف کو تو پہلے بچارہ پچھلا الیکشن جنرل باجوہ کو الیکشن فون کر کے جیتا ابھی پچاس ہزار سے الیکشن آ رہا ہوا کس کی بات کروں میں لیکن انشاءاللہ ہم اس طفح آ رہے ہیں نا تو میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں اس طفح ہم جانے کے لیے خبر دیں خبر دیں کہ یہ سب ان کا اپنا کیا درہ ہے پیٹی آئی کہتی ہے کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ سب سے پہلے اٹارنی جنرل کو گرفتار کیا جائے کیونکہ وہ ان اغواہ کاروں سے رابطے میں تھا اور اس کو گرفتار کر کے اسی سے تفتیش کا آغاز کیا جائے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرورت آ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ